پیارے دوستو آپ میں اچھے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں جانور پالنے کا شوق ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پرندے پالنے کا شوق ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج بہت ہی پیاری بات کہ اگر آپ کے پاس سفید رنگ کا مرگہ ہے تو آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں اور جپانیوں نے سفید مرگے پر کیا تحقیقات کی ہیں تو آپ جان کر بہت خوشی محسوس کریں گے ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش آ کے آپ ہمارے چینل اچھ ڈسکوری کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ایسی آنے والی اور نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں شکریہ پیارے دوستو تو حجت کے وقت ہمیں ایک آواز آنا شروع ہوتی ہے کہ جس کی آواز سے اندھیریں ختم ہو جاتے ہیں اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے سورج نکل آتا ہے قدرت کا ایک راز سوپہ ہے مرگ کی آواز جسے انگلیش میں روستر کہتے ہیں چار مہینوں میں یہ آواز نکالنا شروع کرتا ہے جس کو انگلیش میں کروین کہتے ہیں اور اندھیرے کو توڑنے کے لئے جو آواز نکالتا ہے کوکاڑلڈو جس کو ہم سب ککڑو کڑو کہتے ہیں کہ یعنی مرگا آزان دے رہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور جب تم گدے کے یعنی دھونکی کو آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے یہ حدیث مبارکہ اس بات کے دلیل ہے کہ نیک ہستیوں کے آنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے لہذا ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما رہے ہیں کہ اس وقت دعا مانگی جائے اور یہ دعا کی قبولیت کی گڑی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل پسند ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ اب جواب دیا وہ کام جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ کوئی بھی نیک کام ہو اور جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رات میں نماز کے لئے کب کھڑے ہوتے تو تو سیدہ فرماتی ہیں جب مرگ کی آواز سنتے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مرگ کو برا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کے لئے جگاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ فجر کے تلو ہوتے وقت اور سورج کے ڈلنے پر یعنی شام کے وقت وہ بھانگ دیتا ہے یعنی آواز نکالتا ہے اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شام کے وقت مرگ کا آزان دینا منحوسیت ہے تو ایسا نہیں ہے اس وقت بھی دعا مانگی جائے اکی اپنی کتاب اس سیرت میں لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایک سفید رنگ کا مرگا تھا حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مرگ نماز کے لئے لوگوں کو جگاتا ہے تو جس نے سفید رنگ کا مرگا پالا وہ تین برانیوں سے محفوظ ہو گیا شیطان جاگ دوگر اور آہندہ کی باتیں یعنی فیوچر کی غلط باتوں سے ناظرین ان امیر المومنین امام علی فرماتے ہیں کہ مرگ کا آزان دینا اس کی نماز ہے اور پروں کو پھڑ پھڑانا اس کا رکوع سجود اور ایک جگہ فرمایا کہ مرگ میں پانچ عادت پغمبروں والی ہیں وہ سخی ہوتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے نماز کا وقت ہی جانتا ہے اسے اپنے شرک حیات کے لئے بہت عزت مند ہوتا ہے اور ایک جگہ روایت میں آیا ہے کہ جس گھر میں سفید رنگ کا مرگا بڑے بڑے پروں والا اور بالوں والا ہوگا وہ گھر اس کے اردگرد کے ساتھ گھر بلاؤں سے محفوظ رہیں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاندار تاج والا مرگا میرا دوست ہے اور میرا دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے جہاں تک آواز پہنچتی ہے یہ جنوں کو دفع کرتا ہے اور بگا دیتا ہے ناظرین ایک بات اور بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ ویڈیو خاص طور پر سفید مرگ کے لئے بنی ہے جو رنگین پرندے یا مرگ ہوتے ہیں ہر پرندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لئے وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمدوسیانہ بیان کہتے ہیں جو پانی ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ جب مرگہ صبح ہی صبح جو بانگ دیتا ہے اس کے اندر ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ یہ اپنی فطرت سے مجبور ہے اور یہ عادت اسے صبح صبح ککڑوکڑوں کی آواز نکالنا پر مجبور کر دیتی ہے یہ بات جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جب تک وہاں پر ککڑوکڑو کی آواز نہ آئے لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ صبح ہو گئی ہے سامین ہمارا مذہب اسلام سے راپے رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پرندوں کے لئے ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم اور ان کے ساتھ خاص کر کے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی کریمی نہ صرف انسانوں کے لئے ساتھ مخصوص تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وسط میں جانوروں کے حقوق کے لئے بھی جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا کیا جانوروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برطاؤ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تقید ان کے ساتھ بہترین سلوک کی دعوت کی روشنی میں اپنے جانوروں کے ساتھ برطاؤ کا بھی جائزہ لیں کہ کیا ہمارا جانوروں کے ساتھ وہی برطاؤ ہے جس کی تقید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا ہم جانوروں کے حقوق کی ادائیگی میں کتاہی سے کام لے کر عذاب اور وحیدوں کے مستحق بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ از و جل نے چھوٹے سے لے کر بڑے جانور تک کو ہمارے تابع اور زیر دست کر دیا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ایک بڑے اونٹ کی ماں تھامے لیے جاتا ہے یہ بس اللہ از و جل کی کرم فرمائی اور انسانیت کے ساتھ اس کا فضل ہے کہ ایک بڑے جانوروں کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے تابع کیے دیتا ہے ورنہ اسے ضعیف اور ناطوہ انسان کی کیا حصیت ہے کہ وہ اپنے سے کئی گناہ باری اور جاندار جانوروں کو رام کر سکے جانوروں کے ہمیت اور ان کی خصوصیتوں اور ان کی خوبیوں کو بتلانے کے لیے یہ بتانا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے متعدد جانور اور حیوانات کا تسخرہ کیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ کئی ایک صورتیں جانوروں کے نام سے معصوم ہیں جیسے صورت بکرہ گائے الانام چوپائے الناحد شہد کی مکی کو کہتے ہیں الداحل چونٹی کو کہتے ہیں الناقبوت یعنی مکڑی اور الفیل یعنی ہاتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کی صفات حمیدہ اور ان کی متعدد اور ان کی معنوی اور اخلاقی خوبیوں کے حمل ہونے کے باعث ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا حکم دیا گوڑے کے تلق سے فرمایا گوڑے کے ساتھ روز قیامت تک خیر وابستہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اونٹ اپنے مالک کے لئے عزت کا باعث ہوتا ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرگ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لئے جگاتا ہے پیارے دوستو آپ کو بتائیں کہ پرندے پالنے کا رواز پوری دنیا میں ہے صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے یوں تو شروع سے ہی انسان کا تلق پرندوں سے رہا مگر قدیم تہذیبوں میں اس کا ذکر بلخصوص ملتا ہے میں نے جانوروں کے حوالے سے معروف کتاب حیات حوانوں کا مطالعہ کیا اس میں بھی لکھا ہے کہ بڑے بادشاہوں کے درباروں میں توتے وغیرہ خصوصیت کے ساتھ ہوتے تھے مجودہ دور میں یورپی ممالک میں اس کا رجان ہے پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کر پرندے مشرق بائد اور مشرق وسطہ میں جاتے ہیں یہاں سے ترکی میں بھی جاتے ہیں پھر آگے وہاں سے دیگر یورپی ممالک میں منتقل ہوتے رہتے ہیں امپورٹ یورپ اور افریقہ کے ممالک سے کی جاتی ہے دراصل جو چیز یہاں نایاب ہوتی ہے وہیں اس کی مانگ ہوتی ہے اصل چیز پرندوں کو انسانوں سے منحوس کرنا اور ان کے اندر سے آدمی کا خوف نکالنا ہے آپ اپنے ہاتھ سے اسم سلسل خراک دیں وہ بالکل منحوس ہو جائے گا اس کا ڈر ختم ہو جائے گا اسے کسی قسم کے پردے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی جو آج کل پنجروں پر لٹکائے جاتے ہیں اس طرح بعض پرندے جنگلوں وغیرہ سے آئے ہوتے ہیں ان کو مرحلوار طریقوں سے منحوس کرنا پڑتا ہے پہلے پنجروں میں رکھا جاتا ہے پھر اسے ایسا محول فراہم کیا جاتا ہے کہ بندہ اس کے قریب رہے یوں پھر آہستہ آہستہ وہ منحوس ہو جاتا ہے جانوروں اور پرندوں کے شکین کے لئے فائدہ مند بات یہ بھی ہے کہ ملک میں پرندوں کا کاروبار روز باروز بڑھ رہا ہے اس کاروبار کو گریل سنت کے طور پر بھی اپنایا جائے تو مہنگائی سے سطح عوام آمدن میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں گائے بینسوں یا دیگر چپاؤں کے مقابلے میں پرندے پالنا قدر آسان اور کم جگہ گیرنے والا کام ہے اگر برپور اختیاط اور دیکھ بال کا خیال رکھا جائے تو خصوصا خواتین کے لئے گھر بیٹھے اچھی آمدن کا ذریعہ بن سکتا ہے جس میں چند ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنا ممکن ہے ایسے پرندوں پر زیادہ دلچسپی رکھی جائے جس کی فروخت آسان اور بماریاں کم ہوں ایسے پرندے پالنے کے لئے کسی بھی انٹرنیٹ ویب سائٹ سے آپ اس کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں پرندوں کے لئے مناسب پنجرے لینے چاہیے اور پنجروں میں ضرورت سے زیادہ پرندے نہیں رکھنے چاہیے اور صفائی کا احتمام بھی بہت ضروری ہے خاص طور پر پینے والا پانی انتہائی صاف ہونا چاہیے اور پنجروں کا روخ شمال کی طرف ہونا چاہیے اور پنجرے مناسب مقدار اور وقت پر دوب کا ہونا بھی اہم ہے ہماری بیماری سے بچاؤ کے لئے پرندوں کے پر پھلا کر بیٹھنے پرندوں کے سستی کی علامت پر عدویات کا فوری استعمال پرندوں کو مرنے سے بچائے جا سکتے ہیں پیارے دوستو آپ کو بتائیں کہ مرگیاں اور مرگ ہر قسم کی خوراک کھا لیتے ہیں اور ان کا ڈربہ بنانا بھی انتہائی آسان ہے یہ خوراک کے طور پر اناج پھل اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتے ہیں اور ان کا ڈربہ بھی لکڑی یا پلاسٹک کا بنایا جا سکتا ہے گریلو باغبانی کے لئے ڈربے میں چار سے پانچ مرگیاں اور مرگ رکھے جا سکتے ہیں ہر انڈ دینے والی مرگی کو ڈربے میں ایک گونسلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ڈربے میں ایک گونسلے کا ہونا بھی ضروری ہے ناظرین گھر میں مرگیاں پالنے کے دو فائدے ہیں ایک تو انسان کا شوق پورا ہوتا رہتا ہے اور دوسرا انڈے اور ضرورت پڑھنے پر ان کا گوشت بھی حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اچھے ڈسکوری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ایسی آنے والے اور نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچتے رہیں شکریہ